میں نے اپنی چھوٹی بیٹی اوپر ویل شیر پہ سٹیج پہ جو آئی بھی تھی اس کی باتیں سن کے دل خوش ہو گیا ہے کیسے کس مجبوریوں میں لوگ پیدا ہوئے بچے یہ بچی پیدا ہوئی اور کہاں سے کہاں اپنی ویل کے ساتھ اپنی حمد کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہ بھی بتا دوں میں نے تو اس کو کہہ دیا ہے نا کیا نام تھا آلیہ کو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ جہاں جاؤ گی میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ امریکہ بھی جاؤ گے پڑھاؤں گا یہ ضرور جائے گی امریکہ انشاءاللہ اچھا جی آلیہ یہ آلیہ کی جو باتیں تھیں اور جو باقی ہاں جو باقی رڑکی آئیں تھیں ان کی باتیں سن کے اور کیا انگریزی بولتی ہے یا میرے اپنے بال نہیں بولنے نہیں میں تو میں آج ایک ابھی بعض میں مجھے لوگ کہتے ہیں تو بھی ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں نہ ہوا کرو جذباتی مگر ہم جذباتی ہیں ہوں ہیں کہ جذباتی اب بھی آپ کو دیکھ کے خاص طور پر آلیہ آپ کی یہاں جو باتیں سن کے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ آمنہ کالج سے جو بھی لڑکییں بہترین تعلیم لیں گی اور وہ اگر امریکہ جانا چاہیں گی تو پانچ بچیوں کی سکولرشپ دوں گا ہوا اس تعلیم سب تو لمبی تعلیم تھا بھجی بھئی اگر خان یا سوری پھر سے بلا رہو آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں سے جو لڑکییں یہاں سے جو لڑکییں پڑھیں گی امریکہ جانے گی وہاں ہوگی پانچ مل جائیں گی امریکہ میں ایڈمیشن مل جائے گی ان کو جھگڑا ہو جائے گی سر بہت مل جائیں گی اب یہ بتائیں کہ اسازہ کے لیے میں کیا کر سکتا کیونکہ یہ سارا کچھ ہو ہے صرف میں نے اکبر خالی نہیں کیا کیا کرے اب کھڑے کھڑے فیصلہ کر رہے ہیں سر ان کی تنخائیں بہت کم ہیں ہاں اچھا سوال یہ ہے کہ ان کی تنخائیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں کیوں ہیں کم دیکھئے مجھے لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں پریکٹیکل باتیں کرتا ہوں پریکٹیکل باتیں کسی کو اچھی لگتی ہیں کسی کو نہیں اچھی لگتی ہیں میں اپنے ٹیچر سے کہتا ہوں اللہ تعالی ترین صاحب کو جتنی زیادہ سے زیادہ زندگی دے لیکن پلاننگ ہمیشہ ایسے کی جاتی ہے کہ تین سال بعد یہاں کیا ہوگا تین سال بعد فنڈنگ کہاں سے آئے گی یہ تنخائیں اگر آج ہے تو کتنی آئیں گی اسکول کی کاؤسٹ کہاں جائے گی اگر صرف آمنہ اسکول کی کاؤسٹ پونے دو کورڑوں پہ ابھی آ رہی ہے تو صرف پانچ پرسن یا دس پرسن تنخواہ بنانے سے چونکہ آپ کے پاس دھائی سو ٹیچرز کام کرتے ہیں تو اس کا جب اثر پڑتا ہے تو یہ فنڈنگ کہاں سے کہاں جاتی ہے اگر ماشاء اللہ سے ابھی بہت آپ کر رہے ہیں اس دفعہ ان کو ایک چھوٹا سا بونس دو بونس دے دیجئے تو یہ بھی بڑی بیربانی ہوگی سر آپ کو اچھا اب یہ محول ایسا ہے اور یہ بتا دوں آپ کو یہ بھی میں اناؤنس کرنے لگوں یہ لڑکیوں کی جو ہے نا جذبے اس کی اوپر کر رہا ہوں بیٹھے بیٹھے میں آپ اعلان کرتا ہوں جیسے اکبر خانے کا جیسے اکبر خانے کا کہ آپ لوگوں کو اللہ انشاءاللہ اللہ نے حمد دی سدھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تین بونس دیں گے آپ آپ لوگوں کی محنت ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کام کرتی ہیں یہ لڑکییں ساری جو ہیں میں اور اکبر خان تو پلیننگ آئے لوگ ہیں اصل میں تو کلاس میں آپ کھڑی ہوتی ہیں تین بونس بنتے کتے ہیں جو بھی ہے اللہ دلے والا ہے اللہ خیار کرے گا اللہ خیار کرے انشاءاللہ ہماری اللہ تعالی ہمت قائم رکھے اور انشاءاللہ جب تک ہم لوگ ہیں یہاں پہ میں ہوں اور میری اولاد انشاءاللہ تعالی میرا کام آگے جائے کے چلے گی وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ بچے ہیں انشاءاللہ تعالی ترین ایجوکیشن پاؤنڈیشن کو ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی مہربانی بڑی مہربانی دل تو کرتا ہے کہ میں گفشم لائے لینا ہی راما مگر اگلے پروگرام ڈھیر سا رہے ہیں یہ الیکشن آئی بڑی ہے میں نے زندگی میں یہ دو طرح کے علاوہ لاہور ہو یا اسلام آباد ہو ایسی لڑکیاں نہیں دیکھیں جو اس نے زور سے بارتی ہیں کر یہ یہ جذبہ ہے جذبہ اور یہ جذبہ جو آئے ہیں ان کو کیا ہوئے ایک اچھے محول میں اچھی تعلیم کرنے پی جائے ہیں ان کے خوف آپ لوگوں کے خوف جو ایسے بادشے میں رہ کے ہو جاتے ہیں لڑکیوں کو وہ آپ لوگوں نے ختم کر رہے ہیں یہ رہا ہو گئے ہیں خوف سے ماشاءاللہ بہت خوشی کے وقت ہے میں سب سے پہلے یہ ایک ایک دو چیزیں اہم چیزیں کہنا چاہتا ہوں یہ میں نے فاؤنڈیشن کو جب میں نے شروع کیا اور یہ سکول کی بات ہوئی مگر بیٹا اس کو تو ہٹا ہوں اگر یہ میرا خواب تھا خواب اور ہر خواب انسان کا پورا نہیں ہوتا میری خوش قسمتی تھی خوش قسمتی کہ مجھے سمجھ آئے کہ اگر یہ کام میں نے کرنا ہے جس طرح جس لیول پہ میں جس اچھائی پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ خاص آدمی کی طرح ہوتا ہے ایسے نہیں ہو ساتا ہے کہ میں اشتہار دوں اور کوئی لوگوں کو لے آؤں اور نے ایک ایسی کو رکھ لوں ایک خاص انسان کی ضرورت ہے جس میں صفتیں ہوں اور اس نے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا کہ ایک آدمی ہے جو اگر یہ کر لے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور لوتھرہ کامیاب ہو جائے گا اس کا نام ہے اکبر خان اکبر خان کراچی میں کراچی میں او پی پی میں کام کرتے تھے کراچی میں ساری زندگی وہاں گزاری تھی تو لوگوں نے مجھے کہا اور نہ آسے یار کس تھا میں دے پہ اندھے کول او کراچی چھوڑتے لوتھرہ کون آدھے میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کراچی کو چھوڑ کے لوگ لوتھرہ ایسے لوگ آتے ہیں اگر خان یہ بتا ہے جب میں نے آپ کو پہلے کہا تو آپ تھوڑے سے بھی ہوشت ہوئے ہوں گے یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں جی ہمیں امید نہیں تھی ہم سمجھے صرف یہ کنسلٹنسی کرانے کے لیے آئے ہم سے اور انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ آپ ایسا کرو ایک ہفتے کے لیے آ جائے کرو اور اس سے پہلے خیر ہمیں یہ ضرور تھا اس لیے کہ آپ کی رپوٹیشن بہت تھی کراچی میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کراچی کے لوگ اس طرح کے لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں وہ لوگوں نے ہم سے پہلے کہا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب آ رہے ہیں وہ وعدے کے بڑے پکے ہیں وعدے کے بڑے پکے ہیں تو وہ آپ کی پروٹیش آپ کی وہ تھی پھر آپ نے ماشاءاللہ سے بڑی منیجمنٹ کے ساتھ کیا آپ نے کہا کہ لو بس ایک ہفتے کے لیے آ جائے کرو تین ہفتے کراچی ایک ہفتے لودرا ہم خوشی خوشی آ گئے پھر وہ ایک ہفتہ دس دن میں ہوا پھر انہوں نے میرے چیئرمنٹ سے بات کی کہ آپ ایسے کریں کہ دو ہفتے کراچی اور دو ہفتے لودرا کر دیں آنے جانے کا بھی سب کچھ میں دوں گا اس کی بات وہ تین ہفتے جب ہوا تو کہلن گا اچھا پھر یہ ترین صاحب گئے اور انہوں نے میری فیملی سے کہا آپ سب آ جاؤ اور سب ڈرے ہوئے تھے انہوں نے کہا میرے گھر کے برابر میں تو میں جگہ دیتا ہوں آپ سب کے سب آجو اس لئے کہ بار بار آپ جانا نہیں تو تو آپ نے ماشاء اللہ سے کیا اور یہاں کے لوگ یہاں کی جو ٹیم آپ نے مجھے دی یہاں پہ کھڑی بھی ہے ٹیم اور یہاں کے لوگوں نے جو عزت دی تو اس کے بعد پھر دل ہی نہیں کیا واپس جانے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کامیابی کا کامیابی کے لیے ضروری اور ان کی ہی حمتیں اور ان کی محنت کامیابی لاتی ہے ایک ملک میں ہماری لوترہ میں بڑی خوشکسمتی ہے ایک اکبر خان صاحب جیسے آدمی کراچی چھوڑ کے ہمارے پاس لوترہ میں آگئے تمام ایک تعلیہ مجین کے لیے آپ کو ایک آپ ایک اور واہ بتاؤں تو سارے پیٹھے ہوئی تھا تو سارے بھی یہ جو ہے نا اس ترین ایڈیوکیشن فانڈیشن اور یہ سکول جو بن گئے اللہ کا تازہ کا شکر ہے اللہ تعالی کا اور یہاں آپ کالیج بھی بن رہے میرا کام اتنا سا ہے دس بی صد پیسے دینا پیسے دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے اگر آگے پاس پیسے ہیں کوئی بڑا کام نہیں ہے صرف تھوڑا سے بڑا دل چاہیے اس کے علاوہ کوئی بڑا کام نہیں ہے مگر کام یہ سارا کا سارا جو ہے نا اس کا کامیابی یہ اکبر خان کے سارے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کالیج میں کرنا کیا ہے اس کالیج میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کالیج بنائیں گے ایسا کالیج بنائیں گے جو سارے لودھرہ میں تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مگر سارے ملتان کے دیویجن میں بھی سب سے بہترین کالیجوں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یاد کریں گے لوگ بس بس بیٹا بس کوئی ڈرامے نہیں کرنے گانے نہیں گانے ہم نے ہمیں باتیں کرنی ہیں تو یہ ایک سفر شروع کیا تھا دوہزار تیرہ میں گیارہ سال ہو گئے اس بات کو اور گیارہ سال میں ہم ابھی تک ایسے ہی جا رہے ہیں اللہ کا شکر اللہ کا بڑا کرم مگر آمنا گررز کالیج کی بات کرتا ہوں میں آمنا گررز کالیج کی بات کرتا ہوں کہ یہ ایسا زبردست انیشیٹیو ہے جو میرے خیال میں اس عمر کے حصے میں مجھے کرنا ضروری تھا مگر ایک اور بات ہی بتاؤں آج میں صبح گھر میں بیٹھا تھا اپنی بیگم کے ساتھ اچھے یہ سن لیں اب یہ ایسے عام طور پر لوگوں کے ساتھ بات نہیں کریں چاہیے مگر میری کامیابی میں اور مجھے اس طرح کی سوچ دینے میں میری بیگم کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے تو میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے جس طرح یہ کالیج بنا رہے ہو نا تو ایک دن یونیورسٹی بھی یہی بنا ہوگے اکبر غان اگر یہ ہوا مسئلہ کبھی یہاں تک یونیورسٹی بن سکتی ہے پاکی یونیورسٹی میں کیا فرق ہے اس میں یونیورسٹی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا تھوڑا سا فرق رہ جائے گا اس کی اگریڈیشن ہے اس کے لیے بھی لوگ آپ کے پاس موجود ہیں وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ چلو اللہ آج آج ابتدا کرنے پہ کالیج دی انہیں بعد انشاءاللہ تعالی تو دعائی کرے سو اس لیے فل یونیورسٹی بڑھنے سکتا انشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالی نے حمد دی ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کی اچھا آج ایک اور باب داؤں گے لڑکیوں آپ بھی سن لیں آگے سے سب بیٹھیں ہیں آپ ساتھ سے کہ یہ جو آج کی انہوں نے انہوں نے جو ریسپشن دی ہے جو خوشی کا اظہار کیا ہے خوشی کا اظہار یہ مجھے میرے کم از کم دس سال عمر کم اگر گھٹا رہتے ہیں مہربانی 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 آپ لوگوں کا ساتھ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا مہربانی مہربانی cheaper